سلام علیکم علیکم السلام جناب کیسے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ آپ سوال کرنا چاہیں گے جی بلکل مشہاللہ پروگرام اچھا ہے آج کے ٹاپک کے حوالے سے ابھی تو یہ کچھ دنوں بعد آرہی ہے تینکس کیونگ اگلے مہینے میں کریسمنس بھی ہے میرا فارس حوالے سے یہ ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں ہمارے نیبرز بھی آگے پیچھے ہیں تو اگر ہم اپنے نیبرز کو اگر ہم شریک ہونا چاہیں تو پھر اس میں کیسے ہم شریک ہو سکتے ہیں بہت شکریہ بڑا خوبصورت سوال ہے تینکیو سو مچ کالر موسیٰ صاحب یہ بھی بڑا خوبصورت فالو اپ کسٹن ہے کہ ہمارے نیبرز ہیں اور نیبرز کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے کے لیے جسا آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ اس وقت جس سوسائیٹی میں ہم رہتے ہیں اس سوسائیٹی کا ہمیں حصہ بننے کی اور دعوت اسلام دینے کی بھی ضرورت ہے تو وہ جو ہمارے نیبرز ہیں ان کے ساتھ ریلیشنشپ بیلڈ کرنے کے لیے اگر تھینکس گیونگ پہ ہم ان کو ٹرکی دیتے ہیں اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں کرسمس پہ ان کو گفت دیتے ہیں کسی طرح سے بھی انوالو ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہم پہ کوئی اسلامی نکتہ نظر سے کوئی غصہ عذاب یا کوئی ویلیشن تو نہیں ہم کر رہے بہت اچھا سوال کیا آپ نے اور بڑا بلکو پرفیکٹ پوائنٹ ہے اس میں ایسا ہے کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اسلام کی رواداری کا ایک باب ہے تو اس رواداری کے نتیجی میں اسلام ان معاصلات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے نیبر کو جے گفت دیں یا کوتوفہ دیں یا تھینس گیونگ کا موقع اس میں ٹرکی آپ نے ان کو جے توفے کے طور پر دے دی ہے یا کریشمس ہا رہی ہے تو آپ نے کوئی گفت کو پرفیوم ان کو دے دیا سے ایک ریلیشن بیلڈ کرنا اس نیت سے کہ اسلام کی رواداری ان کو پتا چلے خاضر پریچنگ آف اسلام ہو کہ گویا ہے کہ آپ کا یہ عمل اسلام بھی ایک دعوت بنے کہ مسلمان جو ہے وہ بلکو اتنے جو ہے وہ نہیں ہے کنزرویٹیو نہیں ہے بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کی معاشرت کیا ہے ہمسائے کی حقوق کیا ہے تو یہ نیت رہے ہیں باقی جو ان کی ہولیڈیز ہیں مذہبی ان کی دل کے اندر ان کی حوالے سے کوئی عظمت نہیں ہونی چاہیے عظمت اللہ کی ہو اللہ ہی کی عظمت دل کے اندر ہو اور باقی ان کے ساتھ یہ مقصد ہو کہ آپ جو ان کے اسلام کی رواداری دکھا کے ان کو ایک صحیح انشارہ کمیونکیشن کے دیجے میں ایک صحیح حق کی بات کل کو آپ بتائیں گے اور ان کو جو ہے دعوت اسلام کی نیت سے ان کے ساتھ تعلق بڑھائیں اور تحفہ دے سکتے ہیں اس میں کوئی مذاقع نہیں بہت شکریہ محطی صاحب بڑا خوبصورت سوال تھا آپ کا اور ام شور آپ کو یہ جواب بھی اچھا لگا ہوگا آپ اللہ کی عظمت اور اپنے دین کو ساتھ لے کے اگر اس نیت سے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کو دین اسلام کی رواداری اور اپنے دین کی حسن ان کو دکھانا چاہیں تو یہ بڑا اچھا ایک ذریعہ بھی ہے ہمارے پاس بلکہ محطی صاحب نائن الیون کے بعد میں چاہوں گا اپنے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کرنا نائن الیون کے بعد جس وقت تھوڑا سا مسلمان دباؤ کا شکار تھے انٹرو ورٹ تھے خوف زدہ تھے تو میں نے اس زمانے میں یہ انٹر فیت انٹریکشن شروع کیے چونکہ ہماری مسجدیں بھی کھلی نہیں تھیں لوگ دوسرے مذہب کو انوائٹ نہیں کرتے تھے تو ہمارے مذہب کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں بڑے شکوک و شبہات تھے امریکہ میں تو میں نے اپنے نیبرز کو انوائٹ کرنا شروع کیا اپنے گھر ان کو دکھایا کہ دیکھو میرا گھر بھی ٹپیکل امریکن گھر جیسا ہے میرے گھر میں بھی ایک کچن ہے باتروم بھی ہیں بیڈروم بھی ہیں ہم کھانا بھی کھاتے ہیں لانڈری بھی کرتے ہیں we do everything just like you the only difference is you might have a Torah in your house or you might have a Bible in your house اور میرے گھر میں قرآن ہے اور میرا قرآن کھول کے پڑھو تمہیں بھی پتہ لگے گا کہ اس میں کوئی غلب بات نہیں لکھی تو مجھے پہلی دفعہ ایک چرچ میں بلایا گیا thanksgiving کے موقع پہ اور مجھ سے request کی گئی کہ تم دو یا تین منٹ کے لیے قرآن سے کوئی ہمیں recite کر کے سناو الحمدللہ الحمدللہ اس کی ذات کا اس چرچ میں شاید پہلی دفعہ history میں قرآن کی چند آیات تلاوت کی گئیں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عظمت دی میں نے سورہ رحمان کی چند آیات کی تلاوت کی وہاں پہ they were shocked مفتی صاحب وہاں پہ jewish بھی تھے وہاں پہ christians بھی تھے and they were shocked انہوں نے بلکہ ایک پادری میں رپس آئیں female pastor انہوں نے کہا کہ یہ تم نے کہاں سے پڑھی ہیں یہ جو میں نے translation کر کے بعد آئی تو میں نے کہا یہ قرآن میں سے اس نے کہا یہ تو بائبل کی چیزیں ہیں میں نے کہا that's exactly what I wanted to tell you کہ یہ قرآن اور بائبل اور توریت کچھ زیادہ فرق نہیں ہے وہی اللہ ہے اس کو تم God کہتے ہو اس کو تم کچھ اور کہتے ہو ہم اس کو اللہ کہتے ہیں so یہ interaction اللہ کا شکر ہے اس نے بہت positive ہمارا image build کیا ہے تو میں بلکہ آپ کی وساطت سے بلکہ آپ سے میں request کروں گا کہ آپ ہمارے viewers کو بلکہ بتائیے ان کو guide کیجئے کہ holidays میں اس نیت سے شامل ہوں کہ اسلامی نکتہ نظر ہمارا یہ ہے کہ اس میں اگر اسلام کی سربلندی کے لیے ہم شامل ہوتی ہیں بلکہ تو میرا خیال ہے وہ بہتر ہے تو میں چاہوں گا تھوڑا تھوڑا سا اور اس پر emphasize please کر دیجئے بلکہ صحیح ہے بہت عمضہ point ہے اصل میں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ نیت المومنی خیر من عاملیہی کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے اور دوسری صحیح حدیث ہے کہ انما العمال بن نیات عمال کا داروبدار نیت اپر ہے لہٰذا ایسے جو واقعات پیش آتے ہیں کہ جیسے جو ہے وہ ملک صاحب بتا رہے ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ آپ کو یہ انٹریکشن کرنی پڑتی ہے ان کے ساتھ جانا پڑتا ہے تینٹ گیون کے موقع پہ گئے تو وہاں آپ نیت یہ کریں کہ ہم یہ کمیونکیشن جو کر رہے ہیں یہ گیپ نہ رہے بلکہ کمیونکیشن اور ہم ان کو کل اسلام کی سربلندی اسلام کا صحیح چیرہ دکھائیں مسلمان کا صحیح چیرہ جب ریل چیرہ ان کے سامنے آئے گا تو اسلام کے ساتھ ان کو محبت پیدا ہوگی اور یہ تو تاریخ کا حصہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و جمعین ایسے ایسے ملکوں کے اندر گئے کہ جہاں پر انہوں نے دعوت اسلام کی قلبہ پڑھ کے نہیں دی بلکہ اپنے عمل سے اپنے معاشر اپنے اخلاق کے ساتھ ان کی دلوں میں جگہ بنائی آخر وہ پوچھنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ اخلاقیات آپ کو کس نے بتائیں یہ سارا طریقہ کس نے بتائیں تو پھر انہوں نے بتائیں کہ ہمیں ہمارے ربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا وی آف لائف دیا ہے اب انہوں کو دلچسپی پیدا ہوئی یہاں تک کہ وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے یا چین کے اندر اسلام پھیلا کہ انہوں نے وہاں پر کاروبار تجارت اخلاق کیسے اب آپ صحابہ نے کھولے کہ چین کے اندر اسلام خود با خود آنے لگا تو یہ حقیقت ہے اگر ہم چاہیں تو اس کو اسلام کی سربولندی کے لیے ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم بالکل کونے میں لگے رہے ہیں اور اس سے غلط فہمیے پیدا ہوں کیونکہ کمیونکیشن کا دور ہے پوری دنیا گلوبل ویلیج ہے اگر ہم جی اپنے دل کی بات دل میں رکھیں گے اور ان کے سامنے نہیں کھولیں گے اور بتائیں گے نہیں کہ قرآن میں ہے کیا خود قرآن نے کہا اس قرآن میں پہلے ساری آسمانی کتابوں کے مضامین بند ہے اور یہ قرآن تو خود طورات انجیل کی تصدیق کرتا ہے لہٰذا قرآن کے سچائی اور صداقت میں کوئی شبہ نہیں ہے قرآن کو جیسے پکڑ لیا اس کا مطلب ساری آسمانی کتاب بھی قلوم اس کو مل گئے تو یہ جو چیز صحیح ہے اور اس میں آپ حضرات کو ادا کرنا چاہیے جو جیس علاقے میں اپنے نیور کے ساتھ اپنے تعلقات کو بلٹ کریں بجائے اس کے کہ آپ اپنے مسلمانوں کے روزانہ دعوتیں کھلاتے رہیں کبھی آپ ان کے ساتھ ان کے موقع پہ بلکہ میں تو یہ کیا کرتا ہوں کہ جہاں ہمارے ہولیڈیز جب آتے ہیں ہماری عید آتی ہے غمزان آتی ہے تو میں تو یہ میل مین وغیرہ کو بھی عدیہ دیتا ہوں میل مین کو دیکھتا ہے جی وہ کہتا ہے یہ کس بات کہ آپ ہنڈر ڈالر دے رہے عدیہ میں کہ یہ تحفہ دے رہا ہوں کیونکہ ہماری فیسٹیول عید فیسٹیول ہوا ہے کل تو عید فیسٹیول ہم نے منایا ہے سالانہ تو عید کہتے ہیں اس کو تو یہ میں نے اس خوشی میں تمہیں گفت کے طور پر دیا بڑا خوش ہوتا ہے تو اس کو پتہ لگا ہے کہ عید فیسٹیول ہوتا ہے رمضان آتا ہے کہ ہمارا ہولی منت ہے ہم جب وہ اس میں فاسٹنگ کرتے ہیں لہٰذا یہ تمہارے لئے یہ تحفہ تو میری تو یہ خوشش اس سے کہا ہے کہ وہ ہماری جتنے ہی دین ہیں وہ ان کو اویرنس ہوتی ہے ان کو ایک تعلق پیدا ہوتا چاہییید کی خوشی ہے اب بقرہید کی قربانیاں اور سلاٹر میں قربانیاں اگر سیکرفائز کرتے ہیں انہی مر اللہ کے نام پہ لہٰذا تمہارے لئے ہم نے یہ تحفہ رکھا ہے تو یہ بھی کریں تو ان کے موقعوں پہ بھی دینے کوشی کریں خود آپ کے دین آئیں اس کے اویرنس کے لئے بھی آپ ان کی دعوت کریں پڑوسیوں کی ان کو جا کے تحفہ دیں تو آپ کے اپنے جو دین ہیں یہ گویا ہے کہ ایک خاموش دعوت اسلام ہوگی ان کے لئے تو جس سے وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے قریب آئیں گے سبحان اللہ بڑا خوبصورت سجاشن ہے مفتی صاحب یہ سپیشلی اپنی ہولیڈیز کے اوپر ان کو گفت دینا وہ زیادہ بلکہ بہتر ہے تاکہ ان کو اویرنس آئے اور ان کو معلوم ہو ہم بھی اسی طرح ہولیڈیز بناتے ہیں جس طرح وہ بناتے ہیں لیکن تھوڑی سے ڈیفرنٹ نام ہے ان کے تھوڑی سے ٹائمنگ ڈیفرنٹ ہے but we are part of them so very good